بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں آباد رکھیں آمین بلکم بیک ٹو میر چینل تو جی آج میں آپ کے لئے بہت سمپل اور مزے کی ریسپی لے کے آئی ہوں میں بنا رہی ہوں مٹن کڑائی مٹن کڑائی بنانا سب جانتے ہیں لیکن میرے چینل پر ریسپیز بیگنرز کے لئے ہوتی ہیں تو اس لئے میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میں بہت سمپل طریقے سے سے بناؤں گی یہاں پر میں نے مکس 1kg مٹن لیا ہے اور اسے میں نے اچھے سے بوش کر کے پین میں شامل کر دیا اور 4-5 میڈیم سائز کے پیاز رفی چاپ کر کے شامل کیے ہیں 5-6 ٹوماٹر شامل کر دیا بڑے سلائسز میں کٹ کر کے اور 2 ٹیبل سپون میں نے جنجر گارلک پیس شامل کیا ہے اور اس میں میں پانی شامل نہیں کروں گی کیونکہ ٹوماٹر پیاز اور مٹن کے پانی سے ہی یہ کک ہو جائے گا اب جی اس میں پانی کچھ ڈرائے ہو گیا ہے تو اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور ٹوماٹر کی سکن جو ہے وہ میں ریموو کر لوں گی اب میں نے اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ چاہے تو اسے پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے اب میں نے اس میں حلدی شامل کیا ہے ون ٹی سپون کرینڈر پاوڈر شامل کروں گی ٹو ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر جو ہے وہ میں ون آنڈ ہاف ٹی سپون شامل کروں گی نمک ون ٹی سپون شامل کیا ہے آپ سپائسز اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو سپائسز آپ زیادہ شامل کرتے ہیں لیکن ہم کم کھاتے ہیں تو اس لیے میں نے نارمل شامل کیا اس کو میں نے اچھے سے مکس کر کے لیڈ لگا کے پکا لیا ہے ساسا میں چک کیے جاؤں گی فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہوئے زیادہ ہائے نہیں کیا ہے ساسا میں اسے اب اچھے سے مکس کر رہی ہوں مٹن جو ہے ڈن ہو چکا ہے اب میں نے اس میں آئل شامل کر دیا ہے ون کپ آپ گھی بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کی اچھی سی بھنائی کروں گی ساسا اگر آپ کا مٹن بہت زیادہ سکت ہو تو آپ اس سے پریشر کوکر میں بھی پکا سکتے ہیں اب جی میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون کڑھائی مسالہ شامل کیا ہے یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ شامل کر دیں اگر نہیں شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے اس سے ٹیسٹ ایک اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اب جی میں نے اس میں ون کپ دہی شامل کر دیا ہے اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی آپ جب بھی کریم یا دہی شامل کریں تو فلیم کو آپ بلکل لو کر دیں کیونکہ ہائی فلیم پر یہ چیزیں شامل نہیں کرتے ہیں اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور بنائیں کروں گی اس کی مٹن کی دہی کے ساتھ اس سے بھی اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے یہ بہت سمپل سمپل سی ریسپیس ہیں بیگنرز جو ہیں ایسے ٹرائے کر سکتے ہیں آپ کبھی بھی کھانا بناتے ہوئے بہت مشکل سے کھانا نہیں بنائیں ایسی ریسپی کے ساتھ بنائیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے پریشر ککر میں بنائیں کیونکہ میری طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پریشر ککر سے ڈرتے ہیں مجھے اتنا خاص ڈرت تو نہیں لگتا لیکن میں نہیں بناتی اب یہ اچھے سے بھن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بھی اوپر آ گیا ہے اور مسالہ بھی اچھے سے بھن گیا ہے سب چیزیں اس میں اچھے سے گل گئی ہیں اب جو ہے میں اس میں ہاف کپ پانی شامل کر دوں گی کیونکہ مجھے اس کو بلکل ڈرائے نہیں رکھنا ہے مجھے اس کی تھوڑی سی گریوی رکھنی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور فائیو منٹ کے لیے میں اسے مزید کو کر لوں گی تاکہ پانی جو ہے مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کی ایک اچھی سی گریوی بن جائے دیکھیں جی کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور آئل مزید اوپر آ گیا ہے اب یہ فولی ڈن ہے اب میں اس میں 1 ٹی سپون گرم مسالہ شامل کروں گی اس کے بعد باریک کٹاوہ دھنیا اور گرین چلی اور جولین کٹاوہ اترک شامل کر کے سے ایک سے دو منٹ دھام کے پکا لوں گی اور آپ اس کو نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اور آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جلدی سے اس ریسیپی کو ٹرائے کر کے مجھے اپنا فیڈبیک دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ till then take care اللہ حافظ ملتے ہیں ٹرین ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی